آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں دنیا کی دس ایسی عجیب جگہوں کے بارے میں جہاں سچ میں لوگ رہتے ہیں اور یہ جگہیں اتنی عجیب اور حیران کن ہیں کہ آپ انہیں دیکھ کر یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آخر ایسی کون سی مجبوری ہے کہ لوگ یہاں رہ رہے ہیں اور ان میں سے کچھ جگہیں تو حیران کن حد تک خطرناک بھی ہیں اور یہ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر وان پہ ہے کوبر پیڈی آسٹریلیا کوبر پیڈی آسٹریلیا کے ایک انڈرگراؤن ٹاؤن ہے یہاں پر لوگ گاروں کے اندر رہتے ہیں جن کو ڈگ آؤٹس کہا جاتا ہے یہ گاریں دراصل دودیا پتھر جسے اوپل سٹون بھی کہا جاتا ہے نکالنے کی وجہ سے بنی ہیں ایک فروری 1915 کو ویلی ہیچیسن نے اس علاقے میں پہلا اوپل سٹون دریافت کیا جس کے بعد یہ قصبہ قائم ہوا اور 1916 میں اوپل سٹون کے مائنرز نے یہاں آس پاس منتقل ہونا شروع کر دیا یہاں پر اوپر چٹیل میدان ہیں جو کسی سہرہ کی طرح بلکل خوشک ہیں اور گرمیوں میں درجہ حرارت 53 ڈگری سیلشیز تک پہنچ جاتا ہے اس لئے اوپر رہنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے ان ڈگ اوٹس میں رہنے والوں کا کہنا ہے کہ ایک بار آپ نے یہاں زمین کے اندر رہنا شروع کر دیا تو پھر آپ کبھی اوپر جا کر کسی گھر میں نہیں رہیں گے کیونکہ یہاں پر بہت ہی سکون ہے جہاں آپ کو نہ تو سردیوں میں ہیٹنگ کی ضرورت ہے اور نہ ہی گرمیوں میں کولنگ کی ضرورت ہے جہاں بجلی ہوا اور سولر سے پیدا کی جاتی ہے اور اس ٹاؤن میں تقریباً پندرہ سو لوگ رہتے ہیں کیا آپ یہاں انڈرگراؤنڈ جا کے رہنا پسند کریں گے کمنٹ کر کے بتائیں مٹیورا شمال مغربی یونان میں تھیسلی کے علاقے میں پہاڑی چٹانوں کا ایک سلسلہ ہے ان قدرتی راک ٹاؤرز پر بنی ہوئی امارتوں کو دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کس طرح اور کیوں بنائی گئی تھی کیونکہ یہ تقریباً تیرہ سو فیٹ بلند سیدھی پہاڑی چٹانے ہیں جہاں پر جانے کا کوئی سیدھا راستہ نہیں ہے تیرہویں اور چودہویں صدی میں ان پہاڑوں پر چوبیس منیسٹریز بنائی گئی تھی جن میں سے چھ آج بھی موجود ہیں ان میں سے چار مردوں کی اور دو عورتوں کی خانکہیں ہیں اور ہر ایک میں تقریباً دس لوگ رہتے ہیں گیارویں صدی کے شروع میں راہبوں نے میٹیورا کے گاروں پر قبضہ کر لیا تھا پھر جب یونان پر ترکی نے حملے کرنا شروع کیے تو راہبوں نے بچنے کے لیے یہ خانکہیں تعمیر کی یہ تمام خانکہیں دو سو سے تین سو میٹر انچائی پر تھیں اور یہاں جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا یہ راہب یہاں رسیوں اور سیڑھیوں کی مدد سے کلائم کرتے ہوئے جاتے تھے ہر ایک منیسٹری کو بنانے میں تقریباً بیس سال لگے کیونکہ انٹے اور دوسرا سامان جال اور رسیوں کی مدد سے اوپر پہنچایا جاتا تھا ان خانکہوں کو بناتے ہوئے بہت سے راہب اپنی جان سے گئے آج کل یہاں پر جانا کافی آسان ہو گیا ہے کیونکہ انیس سو بیس میں پہاڑوں کو کاٹ کر یہاں سیڑھیوں بنا دی گئی تھی اور اب یہ منیسٹریز ایک طرح سے میوزیم ہیں جہاں ٹورسٹ آتے جاتے رہتے ہیں انیس سو اٹھاسی میں یونیسکو نے میٹیورا کو ورلڈ ہیریٹیج لسٹ میں شامل کر لیا تھا نمبر تین پر ہے کاندوان ویلج ایران ہزاروں سال پہلے یہاں ایک آتش پشاں ہوا کرتا تھا پھر آتش پشاں تھنڈا ہو گیا اور آتش پشاں کی راکھ مٹی اور لاوہ وقت کے ساتھ تھنڈی ہو کر پتھر کی طرح جم گئے پھر وقت کے ساتھ پانے کے کٹاؤ کی وجہ سے کون کی شکل کی پہاڑیاں بن گئیں شروع میں یہاں پر رہنے والے لوگ کھانا بدوش تھے اور اس جگہ کو سمرہ اس کے طور پر استعمال کرتے تھے انہوں نے چٹانوں کو کھود کر یہاں مکان بنا لیے تھے اور گرمیوں میں استعمال کرتے تھے یہ گاؤں سات سو سال پرانا ہے اور اب 168 خاندانوں کے چھے سو افراد یہاں مستقل طور پر رہتے ہیں یہاں پر سکول، مسجد اور پبلک باثرومز بھی ہیں ان گاروں میں رہنے کی وجہ سے درجہ حرارت نارمل رہتا ہے اور جہاں ہیٹنگ اور کولنگ کی ضرورت نہیں پڑتی نمبر فور پہ ہے اتولیر ویلج چائنہ چائنہ کا یہ کلیف ویلج اتنا عجیب اور خطرناک ہے کہ آپ کے لیے دیکھ کے یقین کرنا مشکل ہو جائے گا کہ کیوں لوگ ایسی خطرناک ترین جگہ پر رہتے ہیں یہ گاؤں چین کے صوبے سیچوان کے علاقہ لیونگ شون میں واقع ہے یہ گاؤں سولہ سو میٹر کی بلندی پر پہاڑی دھرے میں واقع ہے یہ گاؤں تقریباً دو سو سال پرانا ہے اس پہاڑ کے نیچے جو پرائمری سکول ہے وہاں جانے کے لیے بچوں کو ہزار میٹر چڑھنا اور اترنا پڑتا ہے اور یہ دیکھنے میں بہت ہی خطرناک لگتا ہے کیونکہ اس پہاڑ پر چڑھنے کے لیے کوئی سیدھا راستہ موجود نہیں ہے لوگ مشکل ترین راستوں سے اور سیڈھیوں سے اوپر چڑھتے ہیں دو ہزار پندرہ میں دب بیجنگ نیوز کے ریپورٹر چین جی نے سیڈھیوں پر چڑھتے ہوئے سکول کے بچوں کی تصویریں کھینچیں اور یہ تصویریں انٹرنیٹ پر وائرل ہو گئیں اور مئی دو ہزار سولہ میں یہ گاؤں انٹرنیٹنل نیوز میں آنے لگا اس کے بعد مقامی حکام نے اعلان کیا کہ وہ سٹوڈنٹس کی آسانی کے لیے یہاں سٹیل کی سیڈھیاں بنائیں گے جس سے بچوں کے لیے کافی آسانی ہو گئی لیکن پھر بھی انہیں تیرہ سیڈھیاں چڑھنی پڑتی ہیں جن میں سے ہر ایک سیڈھی کے دو سو اٹھارہ سٹیپ ہیں اور اس میں چار گھنٹے کا وقت لگتا ہے اس گاؤں میں عام ضرورت کی چیزیں لینے کے لیے آٹھ سو میٹر نیچے اتر کر وادی میں جانا پڑتا ہے اور یہ کافی مشکل ہوتا ہے اسی وجہ سے گاؤں کے کئی لوگ کبھی بھی اس گاؤں سے باہر نہیں گئے اب گورمنٹ نے چھ سو ملین لگا کر گاؤں میں کافی سہولتیں دے دی ہیں جیسے فورجی انٹرنیٹ، ٹی وی ریلے ٹاورز، کمیونکیشن ٹاورز وغیرہ اور کچھ لوگوں کو حکومت نے نیچے قریبی ٹاؤن میں شفٹ کر دیا ہے مگر کچھ لوگ اب بھی اس کلیف ویلج میں رہتے ہیں اور وہ یہاں سے جانا نہیں چاہتے شاید وہ یہاں کی زندگی کے عادی ہو چکے ہیں جہاں ان کے اباؤ اجداد رہتے تھے باقی گاؤں کو ایک ٹوریسٹ سائٹ میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور بہت سے سیہا اس گاؤں کو دیکھنے آتے ہیں نمبر 5 اومیکون رشیہ اومیکون ٹاؤن روز کے ظلہ اومیکونسکی میں واقعہ ہے یہ بہت ہی انٹرسٹنگ گاؤں ہے کیونکہ یہ دنیا کا سرد ترین مقام ہے جہاں لوگ مسکل رہتے ہیں اس ٹاؤن میں ٹمپریچر مائنس ساٹھ ڈگری سیلشیس تک گر جاتا ہے اس گاؤں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر پانی ہوا میں پھینکا جائے تو وہ ہوا میں ہی جم جاتا ہے اتنی سخت سردی پڑتی ہے ہر طرف برف اور دھند پڑی رہتی ہے اور کئی کئی مہینے سورج دکھائی نہیں دیتا پچھلے کچھ سالوں میں اومیکون کی عبادی میں کافی کمی ہوئی ہے لوگوں نے یہاں سے جانا شروع کر دیا ہے دھاؤں کی عبادی تقریباً پچی سو افراد تھی مگر اب اس گاؤں میں تقریباً نو سو لوگ رہتے ہیں زیادہ تر لوگ جانوروں کی خالوں کی تجارت کرتے ہیں یا آئس فیشنگ کرتے ہیں لوگ خود کو گرم رکھنے کے لیے گھوڑے کا گوشت کھاتے ہیں یہ خاص نسل کے گھوڑے ہوتے ہیں جو اتنی ٹھنڈ میں بھی زندہ رہ سکتے ہیں اتنی سخت سردی میں بھی یہ لوگ اپنے روزمرہ کے کام کرتے رہتے ہیں سکول جاتے ہیں کام پر جاتے ہیں ان کے جسم اس سخت سردی کے عادی ہو چکے ہیں نمبر سکس بوکاریسٹ ٹنلز رومانیا کے دارال حکومت بوکاریسٹ میں ٹریفک کی آمد و رفت کے درمیان ایک لمحے میں طرف ایک سیکنڈ کے لیے گٹر سے ایک چہرہ نکل آئے گا اور پھر غائب ہو جائے گا بوکاریسٹ کے سیوریج سسٹم کی ٹنل میں سینکڑوں لوگ رہتے ہیں اور صرف بالگ ہی نہیں بلکہ بچے بھی رہتے ہیں یہ زیادہ تر بے گھر لوگ ہیں جن کے پاس رہنے کی اور کوئی جگہ نہیں انیس سو نواسی میں جب کمیونیسٹ حکومت کا تختہ اٹھ دیا گیا تو رومانیا کے یتیم خانے بند کر دیئے گئے اور ہزاروں بچوں کو سڑک پر چھوڑ دیا گیا تب بہت سے لوگوں نے گٹر کی سرنگوں میں پناہ لی ان بچوں کی ایک پوری نسل گٹر میں جوان ہوئی سڑک کی سطح پر ان سرنگوں کے اوپر ایک مختلف دنیا ہے جہاں ریسٹورینٹس فینسی کاریں دکانیں اور سرکاری دفتر ہیں مگر ان کے نیچے گٹروں میں سینکڑوں بے گھر لوگ رہتے ہیں پولیس گٹر کے داخلی راستوں کو سیل کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر سرنگ کے لوگ اندر جانے کا کوئی اور راستہ ڈھونگ لیتے ہیں نمبر سیون ہنگنگ ٹیمپل زمین سے دو سو چھالیس کٹ اوپر ایک پہاڑ میں بنایا گیا ہے یہ مندر چین کے صوبہ شانگسی کے شہر ڈیٹاؤنگ سے چونسٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں ہنیون کاؤنٹی میں واقع ہے یہ مندر تقریباً پندرہ سو سال پہلے تعمیر کیا گیا تھا دور سے دیکھنے پر ایسا لگتا ہے کہ یہ پہاڑ کی ایک سائیڈ کے ساتھ لٹک رہا ہے مندر کا بنیادی حصہ پہاڑ کے اندر بنایا گیا ہے لیکن کچھ حصہ پہاڑ سے باہر لکڑی کے ساتھ بنایا گیا ہے اور اس امارت کو سہارا دینے کے لیے اس کے نیچے ستائیس لکڑی کے پلر لگائے گئے ہیں جو نیچے پہاڑ میں سراہ کر کے ان سراہوں میں رکھے گئے ہیں اور مندر کو مزید مضبوطی دینے کے لیے اسے اوپر سے لوہے کی زنجیروں سے باندھا گیا ہے دور سے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے ہوا میں مولک ہو مندر کی تعمیر ایک راہب لیاوران نے 1491 ایسوی میں شروع کی تھی ہنگنگ ٹیمپل تین مضاہب کو آپس میں جوڑتا ہے کنفیوشیزم، ٹاوئیزم اور بدھیزم ہنگنگ ٹیمپل کو چین کے سب سے مشہور اور حیرت انگیز تعمیر کے اجائے بات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے ہنگنگ ٹیمپل یونیسکو کی ورڈ ہیریٹیج سائٹ کی لسٹ میں شامل ہے اور دنیا بار سے اس عجیب مندر کو دیکھنے بہت سے لوگ آتے ہیں نمبر ایٹ ٹونلے سیپ لیک کمبوڈیا کیا ہو اگر آپ کا گھر ہمیشہ پانی پر تیرتا رہے جی ہاں ٹونلے سیپ کمبوڈیا کی سب سے بڑی فریش وارٹر کی جھیل ہے ٹونلے سیپ جھیل کے ایریا میں تقریباً بارہ لاکھ لوگ رہتے ہیں ٹونلے سیپ جھیل میں تقریباً سو گاؤں ہیں اور ان کو فلوٹنگ ویلیجز کہا جاتا ہے یعنی تیرتے ہوئے گاؤں جہاں زیادہ تر لوگ کشتیوں میں اور لکڑی کے بنائے گئے چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں جو زیادہ تر پانی پر تیرتے رہتے ہیں ادھر ادھر آنے جانے کے لیے یہ لوگ چھوٹی کشتیاں استعمال کرتے ہیں یہ لوگ کئی نسلوں سے یہاں ایسے ہی عباد ہیں یہ لوگ مچھلیاں پکڑتے ہیں اور انہیں بھیجتے ہیں یہی ان کی آمدنی کا ذریعہ ہے نمبر نائن سلیب سٹی کیلیفورنیا یو ایسے کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں کوئی ایسی جگہ بھی ہو سکتی ہے جہاں پر کوئی بھی قانون نہ چلتا ہو اور وہ بھی دنیا کے امیر ترین ملک امریکہ میں جی ہاں ایک ایسی جگہ ہے جسے سلیب سٹی کہتے ہیں سلیب سٹی کو دنیا کی آخری آزاد جگہ بھی کہا جاتا ہے یہ کیلیفورنیا کے سہراں میں واقعہ ہے یہاں پر کوئی قانون نہیں ہے نہ ہی بجلی نہ کوئی پانی نہ ہی گلیوں کے نام اور نہ کوئی سیورج سسٹم کوئی بھی پبلک سرویس یا گورمنٹ سرویس یہاں پر موجود نہیں ہے یہ علاقہ دوسری جنگ عظیم میں ملٹری بیس کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا جنگ کے بعد جب یہاں ملٹری بیس کو ختم کیا گیا تو یہاں صرف سکرائپ اور کانکریٹ سلیبز باقی رہ گئے اسی وجہ سے اس کا نام سلیب سٹی پڑ گیا سلیب سٹی کی عبادی موسم کے لحاظ سے کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے سردیوں میں تقریباً دو ہزار سے بھی زیادہ لوگ آ جاتے ہیں اور گرمیوں میں ٹمپریچر پچاس ڈگری سیلسیس ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ چلے جاتے ہیں اور سو ڈیڑھ سو لوگ ہی یہاں رہ جاتے ہیں یہ لوگ گریب اور ہوم لیس ہوتے ہیں اور کچھ ایڈوینچر کے شکین یہاں آتے ہیں لوگ یہاں پر اپنی گاڑیوں اور اپنی آر وی وین میں رہتے ہیں یہاں پر تھوڑی بہت بجلی جو لوگ استعمال کرتے ہیں سولر پینل سے لی جاتی ہے کیونکہ یہاں پر کوئی قانون نہیں ہے اس لیے یہاں پر اپنی حفاظت خود ہی کرنی پڑتی ہے کیونکہ پولیس یہاں نہیں آتی نمبر ٹین فینجنگ شان چائنہ فینجنگ شان پہاڑ چین کے صوبہ گھیزو کے علاقہ کانگرین میں واقعہ ہے یہ بولنگ ماؤنٹینز کی بلند ترین چوٹی ہے اس کی بلندی سطح سمندر سے آٹھ ہزار چار سو تیس فٹ بلند ہے ان دو چوٹیوں کے اوپر دو مندر بنائے گئے ہیں اور ان دونوں کو جوڑنے کے لیے بیچ کی درار کے اوپر ایک چھوٹا پل بنایا گیا ہے فینجنگ شان چینی بودمت میں ایک مقدس پہاڑ ہے یہ دونوں بودمت کے مندی ہیں اور یہاں جانے کے لیے لوگ ہزاروں قدم کی چڑھائی چڑھتے ہیں یا کیبل کار کے ذریعے بیس منٹ میں بھی اوپر پہنچ سکتے ہیں یہ دونوں مندر پانچ سو سال پہلے بنائے گئے تھے مگر اب جو اس وقت آپ مندر کی یہ عمارتیں دیکھ رہے ہیں ان کو دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے یہ تھی دس عجیب و غریب جگہیں جہاں پر آج بھی کئی لوگ رہنا پسند کرتے ہیں آپ کو ان میں سے کون سی جگہ زیادہ انٹرسٹنگ لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ٹیک کیر